راتوں میں سے ایک رات آتی ہے جس کو لیلت القدر کہتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ہزار مہینوں میں دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تم ہزار مہینوں کے دن ہو جاؤ ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے تم کیسے کہتے ہو اس دلیل کے بعد دن نے تسلیم کر لیا کہ رات ہے فضل حمد اب اللہ تعالی نے ہمیں آخری عشرے کی راتیں بھی عطا فرمات چنانکہ سال میں رمضان کی راتیں آلہ اور رمضان میں آخری عشرے کی راتیں اور آخری عشرے میں جو تاک راتیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آلہ اور ستائیس کی رات اس سے بھی زیادہ یہ راتیں اللہ تعالی نے ہمیں پھر عطا فرما دی ہیں اس کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام سمجھیں اور ان راتوں میں ہم عبادت کے ذریعے تلاوت کے ذریعے دعا کے ذریعے اپنے اللہ کو منائیں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش آج حالت تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بدل کو ماتے تھے کہ اے انسان جتنا تو افلاس سے ڈرتا ہے اتنا اگر تو خدا سے ڈر جاتا تو تجھے اس کا وصل حاصل ہو جاتا ہم تنگدسی سے زیادہ ڈرتے ہیں بکری ایک اشارے پر گاس چرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہم اپنے مالک کے کہنے کے اوپر بھی گناہوں کا کرنا نہیں چھوڑا حالت تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا نمک نہ کھاؤ نقصان دے تو نمک بند شگر ہو گئی تو چینی بند ہارٹ پرابلم ہے تو چربی بند یہ چیزیں ڈاکٹروں کے کہنے پہ بند کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہم ان گناہوں سے نہیں کرتا اور کس گناہوں کی وجہ سے پھر آج دلوں کے اوپر ظلمت ہے اور دل اتنے گناہوں کی وجہ سے مہلے ہو چکے سخت ہو چکے کہ قرآن مجید سن کر بھی رونا نہیں آتا بلکہ بعض اوقات تو مجلس میں سب رو رہے ہوتی ہیں اور ہم بیٹھ سے سب کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں آخر ہم اس نعمت سے کیوں محرور ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگئے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں مہدبانی کر دیتے ہیں یہ تعلے کھل سکتے ہیں یہ ایسے تعلے نہیں جو کھل نہ سکیں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اللہ تعالیٰ دلوں کے تعلے کھول دیں گے ان دس دنوں کے اندر ہم اپنے دلوں میں خود ایک تبدیلی محسوس کریں گے نرم ہوں گے اللہ کی طرح متوجہ ہوں گے انابت اللہ رجوع اللہ یہ قیفیت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ موتقف حضرات بھی یہاں موجود ہیں تو جیسے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر جائز چیزیں بھی وہ چھوڑ دیتا ہے محرم جس کو کہتے ہیں نا احرام والا بہت ساری جائز چیزیں بھی وہ نہیں کرتا منع ہو جاتی ہے مشبور لگانا جائز تھا احرام کے بعد منع تھا وال کاٹنا جائز تھا احرام کے بعد منع تھا اسی طرح موتقف بھی اعتقاق کی نیت کرنے کے بعد جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے مسجد میں رہتے ہوئے ایک مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور یہاں پر جتنا آپ خاموش رہ سکیں اتنا بہتر ہے اقتل وسا کم بات کریں کرنی بھی پڑے تو ذرا دھیمی لہجے میں کریں تاکہ دوسرے ڈسٹر بناو کسی کی تلاوت میں خلل نہ آئے کسی کی نین میں خلل نہ آئے کسی کے ذکر میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے تار جوڑ کر بیٹھا ہو اس کی کیفیت میں کہیں خلل نہ آئے ہمیں چونکہ گھروں میں بھی ہونچا بولنے کی عادت ہے تو اس لیے کئی مرتبہ مسجد میں بھی ہونچا بولتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں اور بھی بہت سارے لوگ کسی نیت کے ساتھ ہیں تو اس لیے ایک تو ہونچا بات کرنے سے پرہیز کریں چاہے کھانے کے دوران چاہے کھانے کے علاوہ جتنی بھی ضروری بات ہو کوشش کریں کہ سرگوشی کریں سرگوشی کریں اس انداز سے بات کریں اور ایک اور مصیبت ہے جس کا نام ہے سلکون شیطان اعتقاف کو خراب کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا یہ خنجر در بغل ہے خنجر در بغل ہوتا تھا یہ فون در جیو ہے بس وہ اس کے ذریعے سے آپ کے اعتقاف کے اندر خلال ڈالنے کی کوشش کرے گا ان دس دنوں میں کیونکہ نیت کر لی اس لیے اب سلکون کو بھی حد تلوسہ استعمال نہ کریں اتنی امرجنسی تو نہیں ہوتی کہ سلکون کے بغیر کھانا حضب نہیں ہو رہا یا سلکون کے بغیر نید نہیں آرہی یا سلکون کے بغیر پتہ نہیں کوئی آسمان گر جائے گا بالکل آسمان نہیں گرتا یقین دلاتے ہیں آپ سلکون کو دس دن بلکل استعمال نہ کریں رہ گئے بات خیر خیریت کی تو گھر والوں کو پہلے سی بتا دیں کہ بھئی دس دن میں no news is a good news بات ختم یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے اعتقاف میں بھی روز خیریت لیاب کرنی ہے اس کا استعمال نہ کریں سب سے بہتر تو یہی ہے اور کوئی بہت مجبوری ہے کسی کی تو جیسے کوئی مجرم جرم کو چھکے کرتا ہے وہ اس طرح کریں اور وہ احباب جو اعتقاف میں نہیں لیکن اعتقاف والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کیونکہ ان کے تو کام پروبار ہوتے ہیں وہ بھی جب مسجد میں تشریف لائیں تو اس کی جو رنگ ہے اس کو بند کر دیں سائیلنٹ کر دیں وائبریشن پہ کر دیں میٹنگ پہ کر دیں والیوم تھوڑا کر لیں تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرگ نہ ہو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جذوی وقت کے لیے آتے ہیں یا بیانات کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ تو آتے ہی اپنے کاموں سے ہیں تو ان کے سیلپون اسی طرح ہوتے ہیں کئی مرتبہ تو دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ شاید اتقاف والا ہی یہ کام کرنا ہے اتقاف والے بھی احتیاط کریں اور جو ان کے ساتھ شمولیت کے لیے دوسرے حضرات آتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں بہت احتیاط کریں اس بارے میں کوشش یہ کریں کہ اس کے استعمال کی ضرورت ہی پیشنا ہے تو دو باتیں اس وقت تک عرض کی گئیں ایک باتیں کرنا اور ایک سیلپون کا استعمال دوسروں کا جتنی رعایت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے اتنا عجر زیادہ ملے گا آپ خود غور کریں کہ سینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیت کے ساتھ ایک ہی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے نیچے اترتے تھے تو جھوٹے پہنے بغیر ننگے پہنچلتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں فرمایشہ تو سو رہی تھی میں نے کہا جوتوں کی وجہ سے تیری نین میں خلل نہ آیا ہم بھی سنت پر عمل کر اور ایک اس بات کا خیال کریں کہ جو اجتماعی نظم ہے اس میں جڑے جو انفرادی آمال تلاوت وغیرہ کا وقت ہے اس میں انفرادی کام کریں اجتماعی آمال کے وقت اجتماعی عمل کریں ورنہ عام طور پر جب رات کو سونے کا وقت ہوگا اس وقت باتیں یاد آ جائیں گے اور جب دن میں تعلیم کے لیے یا مجلس بیان کے لیے اٹھیں گے اس وقت نید غالب آ جائے گے تو شیطان ہمارے پیچھے ہے تو لگا ہوا بڑے بڑے شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان گڑے تو پھری رہے ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعتقاق کو خراب کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ ہم رہیں دس دن اس قیفیت کے ساتھ گزاریں کہ یہ وقت ہمارے پاس امان نہ دے اپنا وقت نہیں ہے اب نیت کر کے ہم یہ وقت دے چکے ہیں اب اس وقت کو ہم نے عبادت میں اللہ کے لئے ایسے استعمال کرنا ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے اللہ رب العزت راضی ہو جائے ہیں تو دس دن لیکن ان دس دنوں میں پھر آپ اپنی شروع اور بعد کی قیفیت کے درمیان موازنہ بھی خود کیجئے گا دیکھئے گا کہ پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں من تلوہ فقد واجدہ من جدہ فقد واجدہ اللہ تعالی محنت ضائع نہیں فرماتے ہمارے ہاں مزدور مزدوری کرنے آتا ہے تو جس کے دل میں تھوڑی سی شرافت ہوتی ہے وہ بھی شام کو مزدوری دیئے بغیر اس کو نہیں واپس بھیجتا تو کیا سوچتے ہیں اس مالک الملک کے بارے میں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی خجیاں جس کے ہاتھ میں ہیں اگر ایک بندہ دس دن رات اللہ کے لیے اس کے گھر میں آ کر بیٹھا اور اس نے دہلیز پکڑ لی کہ اللہ آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں کیا اللہ تعالی اس مزدور کی مزدوری دیئے بغیر اس کو چھکا رہا دے ایسا حرکت نہیں ہوتے اللہ تعالی کا ارادہ خیر کا ہے اس لیے انہوں نے یہاں آنے کی توفیق دی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان دنوں میں ہمیں بھرپور عبادت کے ساتھ اپنے ایوب ختم کرنے کی گناہوں سے توبہ کرنے کی اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ دفعہ